لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وَيُوثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَ اب یہ آیت نازل کس موقع پر ہوئی ہے ایک مرتبہ ایک صحابی رسول اپنے گھر ایک مہمان کو لے کر گئے گھر والی سے پوچھا کہ گھر میں کھانے کے لیے کیا ہے کہا بس تھوڑا سا بچا ہوا ہے وہ بھی بچوں کے لیے ہے تو کہا بچوں کو سلا دو اور یہ کھانا گرم کر کے مہمان کے سامنے رکھ دو اب کھانا چونکہ بچوں کے لیے تھا تھوڑا سا مختصر سا تھا تو کہا کہ جب کھانا رکھو تو اس کے بعد چراغ کو ٹھیک کرنے کے ارادے سے تیز کرنے کے ارادے سے اٹھنا اور چراغ کو بند کر دینا اور ان کے سامنے بیٹھ کر ہم دونوں صرف موہ ہلائیں گے تاکہ مہمان یہ سمجھے کہ یہ بھی ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہے اب وہ اسی طرح کرتی ہے کھانا لاتی ہے کھانا سامنے رکھتی ہے اور بتی کو بند کر دیتی ہے یہ معاملہ ہوتا ہے اور صبح وہ صحابی رسول حضرت ابو تلحہ رضی اللہ تعالیٰ جو رات کو مہمان کو اپنے گھر میں لے کے گئے ہوتے ہیں وہ مسجد نوی میں جاتے ہیں نماز کے لیے ان کی مسجد نوی میں حاضری سے پہلے اللہ کا قرآن نازل ہو جاتا ہے اور فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو خود محتاج ہوتے ہیں کہ خود بھوک لگی ہوتی ہے لیکن اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دیا کرتے ہیں اور یہ ادا اللہ کو ایسی پسند آئی کہ اللہ نے اس آیت کو قرآن کا حصہ اور جز بنا دیا حصہ اور جز بنا دیا اسی طرح حضرت سلمان علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک علاقے سے گزر رہے ہیں اور ہوتا یہ ہے کہ حضرت سلمان علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لشکر ہوتا ہے اب حضرت سلمان علیہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے ہیں راستے میں کچھ چند چونٹیاں تھی ایک چونٹی اپنی تمام دوسری چونٹیوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے کہتی ہے اے چونٹیوں اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ یہ نہ ہو کہ سلمان کا لشکر آئے تمہیں رون ڈالے اللہ کو ایک چونٹی کی یہ ادا ایک چونٹی کی یہ آواز جو اس نے دوسری چونٹیوں کی حفاظت کے لیے لگائی اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس چونٹی کے اس کول کو اس بول کو اس جملے کو قرآن کا حصہ بنا دیا اور صرف یہ نہیں بلکہ اس صورت کا نام صورہ نمل رکھ دیا گیا چونٹی والی صورت تو اگر ایک جانور جانور کے ساتھ حشرات الارض ایک دوسری حشرات الارض کے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ کرتا ہے تو اللہ کیا مقام دیتے ہیں تو اگر انسان انسان کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے گا تو پھر سوچیں اللہ اسے انسان کو کیا عزتیں اور کیا عرفتیں عطا فرمائیں گے اس لئے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس کہ بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہے اور صرف یہ باتیں نہیں تھی صرف باتیں نہیں تھی بلکہ صحابہ نے پھر عمل کر کے دکھایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پوری زندگی ہے نا وہ تعریف کا واقعہ ہے کہ کبھی اپنی مجھے اپنی ذات کو تکلیف پہنچی لیکن کسی کو تکلیف نہیں دی بلکہ خیر ہی خیر رسول اللہ کے بارے میں تو یہاں تک کہتا ہے کہ سوائے کلمہ طیبہ کے عدا کرنے کے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے لاک لفظ نہیں نکلا لاک امانی نہیں رسول اللہ کے پاس کوئی سائل آیا ہو سوال کرنے والا آیا ہو تو رسول اللہ نے کہاو کہ بھئی میرے پاس نہیں ہے کم بھی ایسا نہیں ہوا حضرات کہتے ہیں کہ صرف جب کلمہ پڑھتے تھے تو کہتے تھے لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اس کے علاوہ کبھی رسول اللہ کی زبان سے لا نہیں نکلا جب کوئی آیا رسول اللہ نے اس کو دے کر بھیجائے ایک مرتبہ ایک صحابی رسول آتے ہیں رسول اللہ کے پاس کھانے کیلئے کچھ نہیں دینے کیلئے کچھ نہیں یا رسول اللہ میں محتاج ہوں مجھے کچھ پیسے چاہیے رسول اللہ نے فرمایا میرے پاس تو نہیں ہے لیکن میرے نام سے فلانے آدمی سے لے لو اور پھر میں اسے ادا کر دوں گا میرے نام سے لے لو بعد میں میں ادا کر دوں گا تو میرے حبیب کی زبان سے کبھی لا نہیں نکلا ہمیشہ جب بھی کوئی آیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دے کر بھیجا ہے اور یہی عادت حضرات صحابہ رزبان اللہ تعالیٰ اجمائن کی تھی کہ دینا خدمت کرنا دینا خدمت کرنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ مدینہ کے مضافات میں ہوں مدینہ کے مضافات میں ہوں اور ایک بڑیا کے گھر کو دیکھتا ہوں بڑیا بچاری اندیوی ہے اس کی دیکھ بال والا بھی کوئی نہیں تو میں سوچتا ہوں کہ یہ اکیلی رہتی ہے اور اس کا گھر تو اتنا چمک رہا ہے ماشاءاللہ پانی بھی بھرا ہوا پڑا ہے اور سب چیزیں انتظام پورا ہے تو میں اس سے پوچھوں تو اسے یہ کون کرتا ہے ترے لیے تو بڑیا کہتی ہے کہ جی ایک صبح صبح میں ایک شخص آتا ہے اور یہ صفائی صفائی کر کے پانی شانی بھر کے کھانا شانا دے کر چلا جاتا ہے نام کیا ہے بھئی نام مجھے نہیں پتا آج تمہارے فاروق کہتے ہیں میں دیکھوں تو صحیح یہ کون ہے اتنے اخلاص والا شخص ہم تو نیکی کرتے ہیں نا بھئی وہ یاد ہے نا وہ مسجد تعمیر کروائی تھی وہ بنکھیں لگوائی تھی بھئی وہ گھڑی لگوائی تھی بھئی وہ بھئی اور لوگوں کو مسات میں رمضان میں تعمل کرتا رہو بھئی ہوتا ہے نا ہمارا تو احسان یہ ہوتا ہے لیکن وہ بڑھیا کیا کہتا پتہ نہیں کوئی آتا ہے پہلے وقت میں آتا ہے اور صفائی کر کے چلا جاتا ہے مجھے اس کی اطلاع نہیں مجھے خبر نہیں اتنے اتنے امر کہتے ہیں میں دیکھوں تو صحیح ہے کون کہتے ہیں ایک دن آتا ہوں تو بڑھیا سے کہتا ہوں کہ بھئی کدھر ہے وہ بندہ کہا جی وہ تو پہلے ٹائم آ کر چلا بھی گیا اتنے امر رضی اللہ تعالی دوسرے دن آتے ہیں دوسرے دن آتے ہیں اور سہری کے وقت آتے ہیں صبح صادق کے وقت آتے ہیں دیکھتے ہیں صفائی ہو رہی ہے ایک بندہ صفائی کر رہا ہے ہندیرہ ہے نظر نہیں آ رہا تھوڑا سا دھیان کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں امیر المومنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ایک بڑھیا کے گھر کی صفائی کر رہے ہیں ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگے میل ہم وہ نہیں جنہیں زمانہ بنا گیا یہ ایسے ہی افضل البشر بعد الانبیاء نہیں بنا کہ انبیاء کے بعد اتنا بڑا مقام ویسے نہیں ملتا اس کے پیچھے انہوں نے محنتیں کی ہیں اس کے پیچھے انہوں نے اپنی جانے لگائیں ہیں کون ہے خلیفت المسلمین مسلمانوں کا خلیفہ ہے ایک عورت کہتی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی جب امیر بن گئے خلیفہ بن گئے کہنے لگی اے امیر المومنین اب ہماری بکریوں کا دودھ کون نکالے گا آپ تو خلیفہ بن گئے کہا کہ میں جس طرح پہلے اپنے محلے والوں کی خدمت کرتا تھا میں خلیفہ بننے کے بعد بھی اسی طرح خدمت کروں گا کہا کہ پہلے تو آپ ہماری بکریوں کا دودھ نکال دیا کرتے تھے اب آپ خلیفہ بن گئے اب تو ہمیں آپ وقت نہیں دیں گے کہا نہیں ویسے ہی کام کروں گا جیسے خلیفہ بننے سے پہلے کیا کرتا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ایک پہر رات کا پہر ہے اور ایک گھر کے پاس سے گزر رہے ہیں بچے رو رہے ہیں چیخ رہے ہیں بلک رہے ہیں پوچھا بھئی مسئلہ کیا ہے کہ جی کھانے کے لئے کچھ نہیں دوڑتے ہیں بیت المال کی طرف کندے اپنے کندے میں وہ آٹا لاتے ہیں وہ سمان لاتے ہیں تو صحابہ کے اندر یہ جذبہ تھا خدمت کا خدمت کیا کرتے تھے اور یہ وہاں پر رکا نہیں بلکہ چلتا رہا ہے اس سے پہلے بھی اس کے بعد بھی اور ایسی ایسی سخاوت تھی کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے حاتم تائی سے کسی نے پوچھا کہ بھئی آپ نے کبھی اپنے سے بڑا سخی دیکھا ہے اپنے سے بڑا جو اہنہ سخاوت کرنے والا دیکھا ہے کہا ہاں عرب مجھ سے بڑے سخی ہیں کہا کوئی قصہ سنائے کہا جی ایک مرتبہ میں ایک شخص کے گھر گیا میرے ساتھ کچھ ساتھی بھی تھے ایک عرب تھا اور عرب میں جو ہے نا سری پکانے کا رواج تھا مرغوب ڈش ہوا کر دی تھی کہتے ہیں ہمارے سامنے سری آئی ہے بکرے کی تو میں نے کھائی تو میں نے کہا واہ واہ کیا لذیذ بنی ہے میں زبان کے کانوں میں آواز پڑی اٹھ کے گیا باہر جو ہے نا وہ بکرے زبا کرنا شروع کر دی اس نے لاتا گیا لاتا گیا لاتا گیا لاتا گیا وہ مہمان کھاتے گئے کھاتے گئے صبح ہوتی ہے اختین تو دیکھتے ہیں بار ایک سو بکرے کی لاش پڑی ہے ایک سو بکرہ پڑا بغیر سریوں کے سو بکرہ بغیر سریوں کے کہا بھئی یہ کیا کر دیا کہا جی رات کو آپ نے کہا تھا مجھے بکرے کی سری بڑی اچھی لگتی ہے کہا اس کا مطلب تو بہت بڑا مالدار آدمی ہے تیرے پاس اتنے بکرے ہیں کہ تُو نے سو بکرے میری یہ زبا کر دیئے کہا نہیں جی یہ سو ہی میرے تھے بس یہ سو ہی تھے بس آپ نے کہا اچھی لگتی ہے تو ہم نے زبا کرنا شروع کر دیا ویعت اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی بہت بڑے ان کی بھی سخاوت کے قصے مشہور ہیں ایک مرتبہ کسی گھر مہمان گئے انہوں نے ان کے لیے ایک اونٹ زبا کیا بارش تھی اور دوسرا دن بھی رہنا پڑ گیا پہلے دن بھی اسی وجہ سے رہے تو پہلے دن اونٹ کا گوشت کھایا دوسرے دن دیکھتے ہیں وہ پھر جو ہے نا چھوری لے کر جا رہا اور دوسرا اونٹ زبا کر رہا بھئی کیوں زبا کر رہے ہو پہلا ہے جو ابھی کھا سکتے ہیں بہت زیادہ ہے کہا نہیں جی ہم مہمانوں کو باسا گوشت نہیں کھلاتے آٹھ دن وہاں رہے آٹھ دن تازہ گوشت کھلاتے رہے سات اونٹ زبا کی ہے آٹھ میں دھر بارش رکھی خادم سے کہا کتنے پیسے پڑے ہیں جی تین سو دھر ہم پڑے ہیں کہا جی اس کی بیوی کو دے کر آجاؤ کیونکہ وہ شخص خود باہر نکلا ہوا تھا اونٹ شرانے کے لیے کہا اس کی بیوی کو دے آؤ بیوی کو دینے کے لیے کہ کہا جی ہم مہمان نوازی کے پیسے نہیں لیتے خادم نے آ کر بتایا جی وہ پیسے نہیں لے رہے کہا جی اس کے دروازے میں پھینک کر آجاؤ دروازے میں پھینک کر آئے اور خود چل پڑے تھوڑا سفر کاٹتے ہیں پیچھے سے آواز آتی ہے اوہ بھائی رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ وہ دیکھتے ہیں وہی شخص جس میں سات دن مہمان نوازی کی ہوتی ہے وہ اونٹ دھڑاتا ہوا آ رہا ہے کہتا بھائی یہ پیسے آپ میرے گھر میں چھوڑ گے یہ واپس لے جائیں کہیں جی یہ تو ہم نے حدیعہ کر دیئے کہا جی ہم اپنی مہمان نوازی کے پیسے نہیں لیتے تو حضرت عبید نے کہا عبید اللہ نے کہا ہم بھی آہل بیعت ہیں ہم بھی دیوئی چیز واپس نہیں لیتے اس بددوں نے نیزہ نکالا کہتا ہے لیتے ہو کے نہیں لیتے لیتے ہو کے نہیں لیتے کہے در گئے کہا جی دے دو کہ یہ مارے گا اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ پرانی بات ہے آج کل بھی ایسا ہو رہا ہے ہماری ایک جماعت گئی دیر کے ایک علاقے میں ایک مزمان نے کہا کہ جناب آپ یہاں آئے ہیں تو آپ کا جتنا اکرام ہے ہم نے کرنا ہے آپ نے نا چولا نہیں جلانا اپنا تو جماعت کے امیر صاحب نے کہا بھائی آپ آ جائے کریں باقی ہمیں کسی اکرام کی ضرورت نہیں ہے اس نے کہا نہیں آپ نے میری بات ماننی ہی ماننی ہے بس کسی طریقے سے اس نے انہیں منوا لیا امیر صاحب نے کہا ٹھیک ہے آپ اس ٹائم کا کھانا لے آنا بس باقی کوئی اتنا تکلف کی ضرورت نہیں ہوتا ہی ہے کہ ساتھی آ کے بیٹھے ہوتے ہیں تو ایک ساتھی مشورہ دیتا ہے بھائی کیونکہ تھکاوٹ ہے تھک چکے ہیں تو چائے بنا لیں اور ایک بندے کی تشکیل ہوتی ہے بھائی آپ چائے بنائیں وہ چائے بنانے کے لیے جاتا ہے آگ جلاتا ہے کیٹلی اوپر رکھتا ہے اور اندر آ جاتا ہے اب ساتھی مسجد میں بیٹھے ہیں آواز آتی ہے فیر کے چلنے کی بندوق کے چلنے کی آواز آتی ہے سب ڈھر جاتے ہیں بھائی کیا ہو گیا بھائی باہر نکلتے ہیں وہی پختون جو ہے بھائی اسے ریفل اٹھائیے میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ تم نے چولا نہیں جلانا تم نے چولا کیوں جلایا ہے تم نے چولا کیوں جلایا ہے تم منع کیا تھا تم نے چولا کیوں جلایا ہے تو لوگوں کے اندر سے خوابت آج بھی ہے اور آج اس قصے کو چھیڑنے کا مقصد یہ ہے کہ جناب ہمارا ملک بہت زیادہ کرائسیز میں ہے جو ایک متوسط خاندان تھا نا وہ بھی بہت نیچے آ چکا ہے چہ جائے کہ جو غریب آدمی تھا جو دھیاڑی پیشا تھا اس کا کیا حال ہوا ہوگا بہت زیادہ حالات خراب ہیں بہت زیادہ لوگ مجبور ہیں تو جو بھائی لوگوں کے ساتھ چل سکتے ہیں نا انہیں چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ تعاون کریں لوگوں کے ساتھ تعاون کریں کیونکہ اللہ رب العزت کو سخی آدمی محبوب ہے اور بخیل سے اللہ دوستی نہیں کرتے اور فرمایا ارحمو من فی الارض یرحمكم من فی السما تم زمین والوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرو گے آسمان والا تمہارے ساتھ رحم کا معاملہ کرے گا تمہارے ساتھ رحم کا معاملہ کرے گا اور کہا اُس دن رحم کرے گا کہ جس دن کوئی اور رحم کرنے والا نہیں ہوگا یعنی قیامت کے دن رحم کرے گا تو آپ میں ہم سب جن لوگوں کو اللہ نے استطاعت دی ہے تو وہ یہ کوشش کریں کہ اگر ان حالات میں اپنے سے مہتہتوں کے ساتھ اچھا سلوک کر سکتے ہیں ان کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں تو یار یہ سب سے زیادہ گولٹن چانس ہے سب سے زیادہ بہترین وقت ہے انشاءاللہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کا عجر عطا فرمائیں گے تو ایک تو یہ نیت کر کے اٹھیں کہ خیر الناس مین فون ناس جو لوگوں کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے گا اللہ اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو انفرادی کام ہے دوسرا اجتماعی فکر میں تو ایک دیوانے کا روح ہے میرے بولنے سے کیا ہوگا لیکن یہ ہے کہ کترہ کترہ دریاء بنتا ہے اس وقت ہمارا ملک جو ہے وہ ایسے حالات میں ہے کہ روز با روز نیچے جا رہا ہے روز با روز نیچے جا رہا ہے اور اس کی ایک جو جو ہمارے ایکانومی کے جو ماہرین ہے وہ وجہ جو بتاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آج کل لوگوں نے ڈالر خریدنا شروع کر دی ہیں ہوتا تھے لوگ پہلے پراپٹی خریدتے تھے اب پراپٹی نہیں خرید رہے پراپٹی اگر بگ گئی تو اس سے ڈالر خریدتے ہیں کیوں؟ کیونکہ آج کل اس کا کروبار ہے تو آج کل ڈالر خریدنا اور اس خریدنے کی وجہ سے اگر ملک نیچے جا رہا ہے تنزل کی طرف جا رہا ہے تو اس وقت علماء اکرام کا مفتیان اعظام کا یہ فتوہ ہے کہ ڈالر خریدنا حرام ہے اگر آپ کے ڈالر خریدنے کی وجہ سے ملک کریسز میں جا رہا ہے نقصان میں جا رہا ہے تو آپ کا وہ ایک پیسہ کمانا حرام ہے حرام ہے تو اگر کسی بھائی نے خرید رکھے ہیں تو یہ کوشش کریں ان کو بھیجے اور اگر آپ نے نہیں خریدے آپ کے کسی دوست نے عزیز نے خریدے ہیں تو اس کو یہ مسئلہ بتائے کہ بھائی ہماری وجہ سے کتنی بڑی مسلمانوں کی عبادی نقصان میں جا رہی ہے تو آپ خود کوشش کریں اگر آپ نہیں ہیں آپ کے کوئی عزیز ہیں جنہوں نے اس طرح پیسے دبا کے رکھے ہیں ڈالر تو انہیں چاہیے کہ وہ اس وقت سیل کریں تاکہ ہمارا ملک جو ہے دوبارہ سے ترقی کرنا شروع کر دے ہدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہِ زوال نہ ہو یہاں جو پھول کھلے وہ کھلتا ہی رہے صدیوں یہاں خزان کو بھی گزرنے کی مجال نہ ہو یہاں جو سبزہ ہوگے وہ ہمیشہ سبز رہے ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو اور اس کا ہر ایک فرد ہو تہذیبِ فن کا اوجِ کمال کوئی ملول نہ ہو کوئی خستہال نہ ہو خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہِ زوال نہ ہو اللہ سے دعا ہے جو کہا جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے لَا إِلَهَا إِنَّ اللَّهَ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهَ لَا إِلَهَا إِلَّ اللَّهُ